کریش 1996 کی کاناڈائی ڈراما فلم ہے جو ڈیبیڈ کرونی برگ دوارہ لکھت نرمیت اور نردیشت ہے جو جے جی بیلارڈ کے 1973 کے اسی نام کے اپنیاز پر آدھارت ہے یہ ایک فلم نرماتا کی کہانی ہے جو ایک کار درگٹنا میں جیویت بچنے کے بعد سیمپور فلکس کے ایک سمو میں شامل ہو جاتا ہے جو کار درگٹناوں سے اتیجت ہو جاتے ہیں اور اپنی پتنی کے ساتھ اپنی یون سموندوں کو پھر سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے فلم نرماتا جیمز بیلارڈ اور ان کی پتنی کیترین ایک کھلے بیوا میں ہیں کپل کئی طرح کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں لیکن ان کے بیچ اتساہ ہین سیکس ہوتا ہے ان کے سیکس کے اندرنگ ویبرانو پر چرشہ کرنے سے ان کی اتیج نہ بڑھ جاتی ہے وہ اس دن پروپ لین ہینگر میں ایک اجنبی کے ساتھ سیکس کے بارے میں بتاتی ہے حالانکہ وہ آسنتوش رہ گئی تھی جب جیمز جواب دیتا ہے کہ اسے اپنے سیک ارمیوں میں سے ایک کے ساتھ یون مٹ بھیڑ کے دوران سنتوشری نہیں ملی کیونکہ فلم کرو میں سے ایک نے انہیں بادت کیا تو کیترین نے جواب دیا شاید اگلا ایک رات دیر رات کام سے لوٹتے سمیں جیمز کی کار دوسری کار سے ٹکرا گئی جس سے اس میں سوار پرش یاتری کی موت ہو گئی جڑے ہوئے ملبے میں فسنے کے دوران ڈرائیبر اور مرت یاتری کی پتنی ڈاکٹر ہیلین ریمنگٹن جب اپنی سیٹ بیلٹ کے کندے کے ہارنیس کو کھیستی ہے تو وہ جیمز کے سامنے اپنا اس تنو جاگر کرتی ہے ٹھیک ہونے کے دوران جیمز پھر سے ہیلین سے ملتا ہے ساتھ ہی ڈاکٹر روبرٹ نام کا ایک ویکٹی بھی ملتا ہے جو جیمز کے ٹوٹے ہوئے پیر کو جھوڑنے والے بریس میں گہری دلچسپی لیتا ہے اور اس کی تصویریں لیتا ہے اسپطال چھوڑتے سمیں ہیلین اور جیمز کے بیچ پریم پرسنگ شروع ہو گیا جو مکھ روپ سے کار درگٹنا کے ان کے ساجہ انوباب سے پریریت تھا یہ سمجھنے کا پریاز کرتے ہوئے کہ وہ اپنی کار درگٹنا سے اتنے اتجت کیوں ہیں وہ وان کی پنت بیٹھکو اور پردرشن ٹکڑوں میں سے ایک کو دیکھنے جاتے ہیں جس کے دوران وہ پرمانک کاروں اور اسٹنڈ رائیوروں کے ساتھ اس کار درگٹنا کو پوری طرح سے پھر سے بناتا ہے جس میں جیمز دین کی موت ہو گئی تھی جب پریبین ویباق کے عدیکاریوں نے کار اکرم کو سماپت کر دیا تو جیمز ہیلین اور وان کے ساتھ بھاگ گیا جیمز جلدی وان کے انویائیوں میں سے ایک بن گیا جو کار درگٹنا کو بڑاوا دیتی ہے جنونی روپ سے کار سرکشہ پر اکشن ویڈیو دیکھتا ہے یاتا یا تکراب کی تصویریں کھیستا ہے اور سڑک درگٹنا میں پرسد لوگوں کی موت کا ورڈن کرتا ہے کیاثرین جس کا وان نے کئی بار اپنی کار میں پیچھا کیا ہے اور اس کے اور جیمز کے بیچ یون سنبند بنانے کی کلپنا کرنے لگتی ہے حالانکہ وان نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ آدھونک تقنیق دوارہ مانب شریر کو نیا آکار دینے میں روچی رکھتے ہیں ان کی واسطوک پریوجنا اس درشن کو جی رہی ہے کہ کار درگٹنا ایک پروپکاری منوکرتی ہے جو ہماری اور اشارہ کرتی ہے جیمز شہر کے چار اور وان کی لنکن چلاتا ہے جبکہ وان پیچھے کی سیٹ پر ایک ویشیا کو اٹھاتا ہے اور اس کے ساتھ یون سنبند بناتا ہے تھوڑے سمیں بعد جیمز نے کیتھرین کو اپنی اور وان کی ایک ڈرائی پرامنترت کیا ایک انتراج یاترہ پر انہیں سموکے ایک سدھس کالن سے جھوڑی ایک کار درگٹنا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وان کے ساتھ اس کار درگٹنا کو پرمانک روپ سے پھر سے بچانے کی اوجنا بنا رہا تھا جس میں جین مینز فیلڈ کی موت ہو گئی ملوے کے بیچ تینوں کو کالن کی خون سے سنی لاش دکھائی دیتی ہے جو ایک پوشاک سنہرے رنگ کی ویک پہنے ہوئے ہے جو بلکل مینز فیلڈ سے ملتی جلتی ہے جب ہی وہاں سے گزر رہے تھے تو وان نے ملوے کی تصویر کھیجی اس کے بعد جب پولیس پیدل یاتری کے ہٹ اینڈرن کے معاملے میں وان کی پریورتنی کار کی تلاشی لیتی ہے تو جیمز اسے کار واش کے مادہم سے چلاتا ہے جبکہ وان اور کیتھرین پچھلی سیٹ پر سیکس کرتے ہیں جیمز نے بعد میں گیبریل کے ساتھ ایک اور پریمالاب کیا سمو کے انیس ادسوں میں سے ایک جس کے پیر پرتی واندہتمک سٹیل بیسری سے ڈھکے ہوئے ہیں اور جس کی جانگوں میں سے ایک کے پیچھے یونی جیسا نشان ہے ایک درگر نامے چھوٹ لگی تھی وہ اس کے فش نیٹ سٹاکنگز کو فار دیتا ہے اور نشان کے مادہم سے اس میں پرویش کرتا ہے بعد میں بون نے جیمز کو ایک ٹیٹو بنانے والے سے ملنے کے لیے آمندرت کیا جو وان کے شریر پر کار کے پرتیق کا ٹیٹو بنواتا ہے اس کے بعد جیمز اور وان دونوں اتیدک اتیجت ہو کر وان کی کار میں گودہ میتھن کرتے ہیں وان اور جیمز الگ الگ کاروں میں ڈرائب کے لیے جاتے ہیں آکرمک روپ سے ایک دوسری کا پیچھا کرتے ہیں ایک اوبر پاس پر وان نے جانبوچ کر اپنی کار کو درگٹنا گریست کر دیا جس سے وہ نیچے ایک یاتری بس پر جاگرہ جس سے اس کی موت ہو گئی وان کی مرتی کے بعد گیبریل اور ہیلینا ایک کبار کھانے میں جاتے ہیں اور وان کی کار کے ملوے میں لیٹے ہوئے اس نے پوروہ گلے ملتے ہیں بعد میں جیمز اور کیترین ایک سمان اسٹنٹ کرتے ہیں جس میں جیمز تیج گتی سے فری وے پر اس کا پیچھا کرتا ہے جیمز کو آتے دیکھ کیترین نے اپنی سیڈ ویلٹ کھول دی اور اس نے اس کی کار کے پچھلے حصے میں ٹک کر مار دی جس سے وہ گھاس کے میدان میں پلٹ گئی جیمز اپنی کار سے باہر نکلتا ہے اور کیترین کی کار کے پاس جاتا ہے جو الٹی ہو گئی ہے کیترین آنشک روپ سے کار کے نیچے پڑی ہے ظاہر طور پر ستہی روپ سے گھاہل ہے جب جیمز پوچھتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے چھوٹ نہیں لگی ہے جیسے ہی جوڑا چمون کرتا ہے اور چھتی گرست وہان کے پاس یہ انسمند بنانا شروع کرتا ہے جیمز اسے خسوس آتا ہے شاید اگلا جس کا عرض ہے کہ ان کے چرم آکرشن کا ایک مادر سنبھاوی سمادھان مرتیو ہے